بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقاو قولی احمد کل لہم یا مجیب کل سائر والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آله واصحابه زب الفضائل اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب لستم على شی حتى تقیموا التورات والانجیل وما انزل الیکم من ربکم صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ مولای صلیب وسلم دائماً آبدا مولای صلیب وسلم مولای صلیب وسلم مولای صلیب وسلم منزہ ان شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسول اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکره روح لانفسنا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلیب وسلم دائماً آبدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلی ہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمنوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ و جل ذکره وعظہ اسمو کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک و سلم کی طب بارک اور بار میں حدیت رودو السلام عرض کرنے کے بعد اندائی موزز و محتشم علماء کرام وارثان ممبر و محراب اور باب فکر و دانش اور معزز و محتشم حضرات و خواتین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صلات مستقیم کے زیر تمام اٹھارم سالانہ فامدین کورس میں ماہ رمضان المبارک کے نور بھرے لمحات میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن اور مسلمان کا بہمی تعلق میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید برحان رشید کی روشنی اتا فرمائی ہے رب زلجلال کی طرف سے اتنا کرم کسی امت پہ نہیں ہوا جتنا کرم اس نے اس امت پہ فرمایا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قرآ طاہا و یاسین قبل ان یخلق السماوات والاردہ بی الف عام کہ رب زلجلال نے زمین و آسمان کی تخلیق سے ایک ہزار سال پہلے طاہا اور یاسین کی خود تلاوت کی نہ زمین تھی نہ اس کے مقین تھے ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا رب زلجلال قرآن پڑھ رہا تھا اور فرشتے قرآن سن رہے تھے لما سامیت ملائکت القرآن جب فرشتوں نے قرآن سنا قالت بول اٹھے مبارک ہو اس امت کو جنہیں یہ قرآن دیا جائے گا مبارک ہو ان سینوں کو جو اس قرآن کے حامل بن جائیں گے وَتُوبَ لِأَلْسِنَةٍ تَتَقَلَّمُ بِحَاذَا مبارک ہو ان زبانوں کو جن زبانوں سے یہ قرآن پڑھا جائے گا قرآن اور مسلمان کا جو باہمی تعلق ہے کتنا پرانا ہے ابھی یہ زمین مارز وجود میں نہیں آئی تھی اس وقت بھی اس تعلق کی بنیاد پر ہمیں مبارک بات دی جا رہی تھی اور رب زلجلال کے تربار میں فرشتے اس تعلق کی بنیاد پر ہمیں مبارک بات دے رہے تھے اور باہمی تعلق کی تین نسبتیں بیان کی ایک متلکن امت ہونے کے لحاظ سے یہ امت امت قرآن ہے اور دوسرے نمبر پر جو اس قرآن مجید برحان رشید کے علوم کو حاصل کرنے کے لحاظ سے جس قدر بھی کردار ادا کرتا ہے جس کے سینے میں اس کے جتنی صورتیں بھی اور مفاہیم محفوظ ہوتے ہیں اور زبانوں سے جس قدر بھی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے تو فرشتے رب زلجلال کے تربار میں اپنی طرف سے تبریق پیش کر رہے تھے کہ مبارک ہو ان سینوں کو جن میں یہ جمع ہوگا محفوظ ہوگا اور مبارک ہو ان زبانوں کو جن زبانوں سے یہ قرآن پڑھا جائے گا قرآن مجید برحان رشید کے لحاظ ساتھ تعلق کی کئی اکسام ہیں اور یہ کمال ہے کہ جس قدر بھی اچھا تعلق مسلمان اس کے ساتھ قائم کرتا ہے اسی قدر رب زلجلال مومن کو اپنی طرف سے عظمتیں اتا فرماتا ہے یہاں تک کہ قرآن مجید برحان رشید کو دیکھنا پھر اسے پڑھنا پھر بار بار دہرا کے حفظ کر لینا اس کے اعراب کو سمجھنا درائمر کو جاننا مانی کو سمجھنا پھر اس کی تفسیر کو جاننا پھر اس میں اتنی مہارت حاصل کرنا کہ مسائل کا اس سے حل تلاش کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پتا چلے اس پہ عمل کرنا یہ مختلف پہلو ہیں قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور رب زلجلال نے اس تعلق کو اتنا دوام عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی پابندی کرتا ہے اور آخری سانس تک اس تعلق کو نباتا ہے تو میدان مہاشر میں بھی یہ تعلق اپنا رنگ دکھائے گا اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں یقال لے صاحب القرآن اقرأ ورتک ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا صاحب قرآن کو کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور تم دنیا میں ترتیل سے پڑھا کرتے تھے فَإِنَّ مَنْزِلَكَ اِنْدَ آخرِ آیَتِ تَقْرَوْهَا کہ جنت میں جہاں تمہاری زبان سے آخری آیت پڑھی جائے گی اور اس کا اختتام ہوگا اتنی بلندی پہ تمہارا مقام ہوگا قرآن مجلد برہان رشید پہ مختلف پہلوں کے ساتھ تعلق کے لحاظ سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تشریحات اس امت کو عطا کی گئی ہیں اس میں قرآن مجید کی طرف دیکھنا جہاں قرآن مجید لکھا ہوا ہے یہ بھی ایک عظمت کا سلسلہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان سے کہا اپنی آنکھوں کو عبادت کا حصہ دیا کرو باقی آزا سے عبادت کرتی تو آنکھوں سے بھی عبادت کرو تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی بندگی کون سی ہے تو ہمارے آقا علیہ سلام نے فرما ان نظرو فی المصحف جہاں قرآن مجید لکھا ہوا ہے مصحف کو دیکھنا یہ آنکھوں کی بندگی ہے اور اس میں تدبر کرنا اس کو بندگی قرار دیا ہے اب ابھی دیکھتے ہی یہ سلسلہ نکت و نور کا شروع ہو گیا دیکھنے سے ہی انسان کو عزمت ملی اور جہاں قرآن مجید برحان رشید لکھا ہوتا ہے اس مقام کا پھر عدب اور احترام ہوتا ہے ایسے ہی جس سینے میں ہو اس سینے کا عدب اور احترام ہے اور پھر جہاں یہ قرآن مجید برحان رشید جلوہ گر ہو جاتا ہے وہاں اس مقام کے ہوتا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان کو جس وقت یہ حکم فرما رہے تھے کہ اپنی آنکھوں کو عبادت کا حصہ دیا کرو ظاہر ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان سے بڑھ کے آنکھوں کی بندگی کون کرتا ہوگا جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی اور جنہ روزانہ اپنے محبوب کی دید ہوتی تھی اور جو اپنی آنکھوں کے کٹورے ان کے حسن کے سمندر سے برتے رہتے تھے وہ ہر وقت آنکھوں کی عبادت کر رہے تھے اصل میں یہ پیغام ہمارے لئے بھیجا جا رہا تھا کہ جو نہیں دیکھ سکیں گے قیامت تک قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھیں اور اس انداز سے اس کی طرح متوجہ ہوں کہ یہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک دیا ہوا توفہ ہے آپ کے مقدس دل پہ اترا ہوا یہ قرآن اور اس دل تو صدیوں کے فاصل سمٹ جائیں گے اور اسے محسوس ہوگا کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھا ہوں اور قرآن مجید کے ذریعے سے مجھے سرکار کا قرب میسر ہوتا جا رہا ہے قرآن مجید قرآن رشید جہاں لکھا ہے اس کے عدب احترام کے لحاظ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے سیر وآلہ میں یہ ذکر ہے کہ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے محدث بھی ہوئے اور پھر صوفیاء کے سالار بھی ہوئے ان کی زندگی میں جو انقلاب آیا اور وہ راہ حق کی طرف جو متوجہ ہوئے تو وہ قرآن مجید کے عدب کا پہلو تھا اور قرآن مجید برحان رشید کے احترام کا معاملہ تھا ان کے حالات زندگی میں سیر وآلہ من نوبلہ کے اندر اور دیگر ماخذ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ گزر رہے تھے اور اصابہ فی طریق ہی ورقتن راستے میں انہوں نے ایک ورق دیکھا مکتوبا فیہا اسم اللہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا آپ نے اس وقت دیکھا حالانکہ اس وقت کوئی دینی اتوار ارفکار نہیں تھے لیکن آخر اللہ کے نام سے پیار بڑا تھا دیکھا وطعت الاقدام کے لوگ قدموں کے نیچے بے خبری میں اس ورق کو پامال کر رہے ہیں تو آپ نے رفعہ اس کو اٹھا لیا جھاڑا وطیبہ اور اس کو خوشبو لگائی وجالہ فی شک حائط اور اس کو ایک دیوار کے اندر رکھ دیا جو دیوار میں سراخ تھا وہاں پر اس ورق کو رکھا جس میں قرآن مجید برحان رشید کے چند کلمات لکھے ہوئے تھے اس کے بعد جب وہ سوئے تو خواب میں کانا قائلا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا بش تیبت اسمی لَأُطَيِّبُكَ فِي الدُنیا وَالْآخِرَةَ کہ تم نے میرے نام کو خوشبو لگائی ہے میں تجھے دنیا اور آخرت میں خوشبو عطا فرماؤں گا تو اس بنیاد پر وہ جس وقت بیدار ہوئے تو انہوں نے بکی توبہ کر لی اور رہ حق کی طرف متوجہ ہوئے پھر محدث بھی تھے بہت بڑے صوفی بھی تھے بلکہ صوفیاء کے سالار قرار پائے تو یہ قرآن مجید برحان رشید کے ساتھ تعلق اور نسبت کا فیض ہے کہ جس وقت تھوڑا بھی کوئی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کے بعد اس پر رب جل جلال کی طرف سے رحمتوں کا نظور ہوتا ہے اب اس کے بعد جس وقت جہاں قرآن مجید لکھا ہے انسان اس کو پڑھتا ہے پڑھنے میں پھر دو صورتیں ہیں یا تو پھر ماہر بن جاتا ہے اور یا یہ ہے کہ کوشش کر رہا ہے اگرچہ ماہر نہیں بن سکا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماہر بالقرآن ہے وہ نواز آ گیا ما سافرات الکرام البارارا اس کو قیامت کے دن بڑے بڑے سردار فرشتوں کے ساتھ سیٹ ملے گی والذی یکرع القرآن ویتتعطو فیه وہوا علیہ شاک لہو اجران جو شخص ماہر بالقرآن نہیں بن سکا لیکن اسے پیار ہے قرآن سے پھر بھی کوشش کرتا ہے پڑھتا ہے اگرچہ اس کی زبان اٹک جاتی ہے اور لفظوں کی صحیح ادائی کی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اسے یہ اس کہے کہ مجھے قرآن آنا چاہئے اور میں قرآن مجید کی الفاظ پڑھوں اور اس سلسلہ میں وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لہو اجران اللہ نے اس کے لیے دو اجر رکھے ہوئے ہیں جو ماہر قرآن بنا وہ ویسے نوازا گیا اور جو کوشش کرتا ہے اگرچہ زبان اس کی اطاعت نہیں کرتی عمر بڑی ہو جانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کی زبان اٹک جاتی ہے تو قرآن نے اسے بھی محروم نہیں رکھا قرآن مجید کے ساتھ جو اس مسلمان کا تعلق ہے عشق اور شوق والا اس کی وجہ سے وہ بھی نوازا جاتا ہے اس کے لیے دو اجر ہیں ایک اجر اس کے پڑھنے کا ہے اور دوسرا اجر اس کی مشکت کا ہے وہ بھی قرآن مجید برحان رشید سے دورہ اجر پانے والا ہے قرآن مجید برحان رشید کے الفاظ کی ادائی اور پھر اس کے اعراب کے لحاظ جو انسان کوشش کرتا ہے اس کو ایک علیدہ اجر ملتا ہے اور رب زلجلال اپنی طرف سے اسے مالہ مال فرماتا ہے اس سلسلہ میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں من قرع القرآن فآرابہ کان له انداللہ اجر و شہید کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرآن مجید کے اعراب کو بھی جانتا ہے کہ جہاں پیش ہے تو پیش کیوں ہے زبر ہے تو زبر کیوں ہے زیر ہے تو زیر کیوں ہے گرائمر جانتا ہے اور اعراب کا اس کا اظہار بھی ہے یعنی اس کے معنی کو جانتا ہے مطلب اور مراد کو جانتا ہے اس کا پڑھنا عام انسان کے پڑھنے سے زیادہ ویلیو والا ہے یعنی اللہ کے نزدیک اس کو عجر کتنا ملے گا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اس انسان کو قرآن پڑھنے پر رب زلجلال شہید جتنا عجر عطا فرمائے گا اس کے ساتھ جس وقت قرآن مجید برحان رشید کے معنی مفاہیم کے ساتھ ساتھ ایک انسان اس کو لذت کے حصول کے لئے پڑھتا ہے تو یہ ایک مستقل شعبہ ہے کیونکہ قرآن مجید برحان رشید کے بارے میں جس وقت ہم یہ تصور کریں کہ یہ رب کا کلام ہے صفت قدیم ہے اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلان بندے کا اتنا علم ہے اس کا کلام کیسا لذیذ ہوگا فلان فسی متقلم ہے اس کی بات کتنی میٹھی ہوگی تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رب کا کلام ہے اور رب زلجلال کی گفتگو ہے اس سے بڑھ کے کسی اور چیز میں مٹھاس نہیں ہو سکتی اور اس سے بڑھ کے کسی اور چیز میں لذت نہیں ہو سکتی اس بنیاد پر مومن کی شان ہے کہ وہ لذت کے حصول کے لیے قرآن مجید برحان رشید کی تلاوت کرتا ہے اس کے اندر چاشنی ہے اس کے اندر روشنی ہے یہ پڑا جا رہا ہو تو گھر پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے صحابہ کرام علیہ مردوان نے ایسے مناظر دیکھے نور کا سائبان گھر کے اوپر نظر آیا اور جس وقت ایک انسان اپنے دل سے اس کی طرح متوجہ ہوتا ہے یقیناً اس کو ایسی چاشنی محسوس ہوتی ہے جو کسی اور عمر کے اندر اس کو محسوس نہیں ہوتی اس سلسلہ میں حضرت لبید جو کہ بہت بڑے شاعر تھے اہد جاہلیت کے پھر انہوں نے دور اسلام پایا اور اسلام قبول کیا اور پھر پکے مسلمان ہوئے لبید اہد جاہلیت کے ایسے شاعر تھے کہ جو شیر لکھتے تھے اور لوگ ان کے شیروں کو سن کے راتیں گزار دیتے تھے اتنا ان کا کلام عربی عدب میں اتنا ان کا اونچہ مقام اور ان کے شیروں کے اندر اس وقت اتنی چاشنی کہ ان کی شاعری سننے کے لیے لوگ محفلوں کا انعقاد کرتے تھے وہ لبید جس وقت مسلمان ہو گئے اور پھر حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد میں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت لبید سے ایک دن ایک فرمائش کی اور کہا حضرت لبید سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم اپنا کلام سناو چونکہ کلام کلام شاعر با زبان شاعر آپ نے کہا کہ تمہارا کلام لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں یعنی جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا رہا آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا وہ مشہور عربی کلام مجھے سنائیں تو حضرت لبید بن ربیعہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں سناتا ہوں تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ جب حضرت لبید نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اپنا کلام سناو جو تمہاری شائری ہے اور تم نے قرآن مجید برحان رشید کی تلاوت شروع کر دی شاید تم میری بات کو سمجھے نہیں ہو میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اپنا کلام مجھے سناو جب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تو تمہارے شیر کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے اشعار سناو تو حضرت لبید کہنے لگے ما کنت لأقول بیت من الشیعر بعد از علم من اللہ البقرات و آل عمر عمر جب سے سورہ بقرہ پڑھ لی ہے اور جب سے آل عمر کا حافظ ہو گیا ہوں مجھے ساری شاعری بھول گئی ہے اب میں نے لذت کے حصول کے لیے جب بھی مجھے لذت کی تلاش ہوتی ہے تو میں آل عمر پڑھتا ہوں میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوں دنیا میرے کلام میں لذتیں دھونٹی رہی جاہلیت کی اندر لیکن مجھے پتا چلا کہ رب کے کلام میں اصل لذت ہے اس واشق سے میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے میں نے وہ اپنے شیر چھوڑ دی ہے اب میں لذت کی حصول کے لیے یہی قرآن پڑھتا ہوں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو بڑے خوش ہوئے اور آپ نے ان کا وظیفہ جو پہلے بیت المال میں دو ہزار تھا پانچ سو کا اضافہ فرما دیا کہ آپ نے مجھے جواب بڑھا اچھا دیا اور یہی میں کہلوانا چاہتا تھا کہ قیامت تک جو چاہیں کہ ہماری وحشت ختم ہو طبیعت خوش ہو جائے اور مزاج اس میں نکھا آ جائے قیامت تک اس قرآن کے اندر لذت موجود ہے لوگ آج ڈیجسٹ پڑھتے ہیں ناون پڑھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں لذت کے حصول کے لئے حضرت لبید نے کہا جن کے گھر رب کا قرآن ہو انہیں لذت قرآن سے حاصل کرنی چاہیے جو مسلمان ہے اس کو لذت کے حصول کے لئے کہیں اور نہیں جانا چاہیے یہ اللہ کا اتنا میٹھا کلام ہے کہ اس وقت انسان اس کو پڑھتا ہے ساری تلخیہ دور ہو جاتی ہیں اس واسطے قرآن مجید قرآن رشید کے ان فیوز و برکات کے لحاظ سے اور اس مٹھاس کے لحاظ بغداد شریف قیام کے دوران وہاں ایک اجتماع میں جب قرآن مجید قرآن رشید کی ان لذتوں کا ذکر ہو رہا تھا تو میں نے ان امور کو اپنے ان اشعار میں بیان کیا کانوں کو سوتے قرآن کی دھنکہ بنا غلام الفاظ کے اسطار سے مانے کو فاش کر چھوڑ دے قصے قصید ربائیاں قرآن سے طریق محبت تلاش کر یہ قرآن مجید قرآن رشید کا فیض ہے کہ آج بھی جس وقت ایک انسان اجنبیت محسوس کر رہا ہو پردیشی محسوس کر رہا ہو وحشت یا ہر وحشت دور ہو جاتی ہے اور اس کو سرور اور اللہ کی طرف سے نور ویسر آتا ہے قرآن مجید قرآن رشید کے سات تعلق کے لحاظ سے اس کو تجوید و ترتیل سے پڑھنے میں جو عظمت اور فضیلت ہے تو اس کے معنی کے جاننے کے لحاظ رب زلجلال کی طرف سے انسان کو بہت سی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں اس سلسلہ میں ہمارے اسلاف نے جو محنتیں کی اور امت مسلمہ نے اتنی صدیوں کے اندر جو کام کیا وہ کام ایک اس امت کے بنیادی اور اہم کاموں میں سے ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ اللہ سلم سے صحابہ کرام علیہ مردوان نے پڑا اور صحابہ کرام علیہ مردوان سے آگے تابین اور تبع تابین تک اور پھر بعد والے مسلمانوں تک اس قرآن مجید برحان رشید کے علوم کے لحاظ سے جو محنت اور کاوش ہوئی اور جو سلسلہ چلتا رہا یہ بھی اس امت کی شان ہے اور پہلی امتوں کہ لوگ آیتوں کی تجارت کر بیٹھے اور آیات کو بیچنے اور خریدنے کا دھندہ ہوا اور بل آخر وہ اپنے کلام کی حقانیت اور صداقت سے محروم ہو گئے اور تحریف کی دل دل کی اندر پھنس گئے لیکن اس امت کی امانت دیانت ذہانت کا یہ کردار ہے کہ اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی قرآن کی زبر سے کوئی زیر اور زیر سے زبر نہیں کر سکتا اسی طرح اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اور صرف لفظی موجود نہیں لفظ کی ادائیگی کا علم بھی موجود ہے صرف لفظی موجود نہیں لفظ کے اعراب کا علم بھی موجود ہے اور صرف لفظی موجود نہیں لفظ کے معنی اور مفاہیم کے لحاظ سے مستقل علم بھی موجود ہے اس واسطے قرآن مجید برحان رشید کی علوم کی خدمت کے لحاظ سے اس امت کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ایک ایک شخص کی محنت اس کو دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس لیبریری بری ہوئی ہیں اور کئی جلدوں کے اندر تفاصیر موجود ہیں یہ آج پڑھنا آسان ہے لکھنا آسان ہے گھر سے چل کے چند قدموں پر کسی کتب خانہ یا لیبریری میں پہنچ جانا یا کسی درس قرآن یا درس حدیث کی محفل میں بیٹھ جانا یہ آسان ہے لیکن ان لوگوں کی کاوش دیکھو جگر کلیچہ ان کا بھی تھا ایک ایک آیت کے لیے ہزار ہزار میل کا سفر کیا کئی کئی سالوں تک انہوں نے محنت کی اور پھر جا کے مفاہیم اکٹھے کیے آج ہمارے لئے سعادت ہے کہ وہ پکی پکائی سوغات ہمارے لئے موجود ہے لیکن ہمیں سلام کرنا چاہیے اس روشن کردار کو کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی پیاس تب پھول کی شب نم نے بجھائی ہوگی وہ ہمارے اسلام ان کی محنت اور یہ اس امت کا کردار ہے جس میں ہمیں ہر مرحلہ کے اور علم اور معرفت کے لحاظ سے جو نسبت ہے اس کی عظمت کا بیان دیکھئے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بھی حضرت جابر کا ذکر کرتے تھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا تو ان کا نام لے کر کہتے تھے کیا علم دیا ہے رب نے حضرت جابر کو بڑے کمال درجے کے عالم ہیں جب بھی ذکر کرتے تھے تو نام کے ساتھ ان کی شان بھی بیان کرتے تھے تو ایک دن کچھ لوگوں نے کہا کوئی مرید تھا کہنے لگا جو علی میں آپ پہ قربان کر دیا جاؤں جب بھی تم حضرت جابر کا ذکر کرتے ہو تو ان کی بڑی علمی شان بھی بیان کرتے ہو تو کیا ضرور رہت ہے تم حضرت جابر کے علم کے ذکر کی وانت انت حالان کہ تم تو تم ہو تم تو علی ہو تم کسی اور کا نام لے کر ان کے علم کا تذکرہ کیوں کرتے ہو قرطبی میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ نے کہا میں اس لئے ذکر کرتا ہوں میں اس لئے ان کے علم کو سلام کرتا ہوں اور ان کا تذکرہ کرتا ہوں کہ انہیں اس آیت کی انہ اللہ تفصیل آتی ہے مجھے تلاش تھی کہ میری زندگی کا مقصد تھا کہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ ہر آیت اتری تو کس بارے میں اتری کس موقع پہ اتری کس شخص کے بارے میں اتری یہ میرا شوق تھا اور میں اسے حاصل کرتا رہا اس آیت کے بارے میں مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا نبی جابر رضی اللہ عنہ ہیں تو میں ان کی اس عیسان پر کہ وہ اس آیت میں میرے استاذ ہیں اور پھر وہ تفسیر انہوں نے بتائی ہے جو مجھے کہیں سے نہیں ملی تو میں جب بھی نام لیتا ہوں ان کا عدب کرتا ہوں احترام کرتا ہوں ان کی شان بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے علم کا ایک شعب آتا فرما ہے اب دیکھو سید علی رضی اللہ عنہ باقی کہنے والا کہتا انت انت تم تو پھر تم ہو کمی کوئی نہیں اور تم ان کا نام لیتے ہو اور پھر اتنی شان بیان کرتے ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اس آیت کی تفسیر جانتے ہیں اس واسطے میں ان کا عدب و احترام کرتا ہوں اور ان کے علمی مقام کو بیان کرتا ہوں اب اس آیت کا ترجمہ ہے اللہ تعالی اشعال فرماتا ہے بے شک وہ ذات میرے محبوب جس نے آپ پر قرآن نازل کیا فار یعنی فرض بمعنی یہاں پر نزول ہے جس نے آپ پر قرآن کو نازل کیا لَرَادُ دُوكَ إِلَى مَعَاد وہ تمہیں ضرور مَعَاد تک لے جائے گا مَعَاد اب اس میں جو لفظ مَعَاد ہے اس کے لحاظ سے تفسیر بیان کرتے تھے حضرت جابیر رضی اللہ تعالی کہ مَعَاد کا مَعَاد کیا ہے مَعَاد سے مُرَاد کیا ہے مَعَاد لوٹنے کی جگہ تو اگر اس سے مُرَاد مبدع مَعَاد کے لحاظ سے جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حشر بپا ہوگا اور انسان اٹھیں گے اور یہ مَعَاد ہے تو پھر اس میں ہمارے نبی کیا خصوصیت یہ مَعَاد تو سب پہ ہی ہوگا قیامت کے دن سب نکلیں گے قبروں سے تو مَعَاد کا جو معنی ہے اس کے لحاظ سے تو ہر انسان قیامت کے دن عود اس کا ہوگا وہ لوٹے گا پھر آ جائے گا تو اس سے جو خصوصیت رب بتانا چاہتا ہے وہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ ذکر کرتا ہے کہ محبوب جس نے آپ پہ قرآن نازل کیا وہ آپ کو مَعَاد کی طرف بھی لے جائے گا تو قرآن کے نزول کا حوالہ دے کر کوئی بات خاص کل کی جا رہی ہے اور لفظ سے پتہ چلتا یہ تو ہر ایک ہی مَعَاد ہوگا اور ہر ایک ہی میدان مَعَاد میں اٹھے گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ حضرت جابر اس کی تفصیل بیان کرتے تھے اس واسطے میں ان کی عظمت کو مانتا ہوں اور میں سلام کرتا ہوں کیوں مَعَاد جو ہے اس سے مراد یہاں پر میدان معاشر نہیں ہے مَعَاد سے مراد یہاں پر مکہ شریف ہے اور یہ اس وقت آئے تُتری جب نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ سلم حجرت کر کے مکہ شریف سے نکلے اور مکہ شریف کو چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں تھی پلٹ پلٹ کے دیکھا مکہ شریف کو مَا اَتْيَبَا كِمِمْ بَلْدَةٍ وَا حَبَّا كِعِلَيَّ لَوْ لَا اَنَّ قَوْمِ اَخْرَجُونِ مِنْ كِمَا سَكَلْتُ وَغَيْرَا جو بل آخر پھر رب کا حکم آگیا تو میں کبھی بھی تمہارے سوا اپنا مسکنہ بناتا کیونکہ اس وقت ابھی مدینہ تو مدینہ شریف بنا نہیں تھا اور ساری محبتوں کا محور مکہ شریف تھا اس کے بعد پھر ڈبل محبت مدینہ شریف کی مانگی اور مدینہ شریف کی محبت کی دعائیں امت کی یہ وقت پہلا تھا اور کہا تو میرا کتنا میٹھا شہر ہے اب نکلے تو پھر آگے رستے کے اندر جب مکہ شریف سے کافی دوری ہو گئی تو مدینہ شریف سے ابھی کوئی وہ دل میں محبت خاص جو بعد میں آئی گو نہیں تھی پہلے کی طرف جو خیال مکہ شریف کی طرف جو مولد بھی تھا مسکن بھی تھا جس میں کعبہ بھی اور سارے بچپن کے شواہد بھی تھے وہاں سوچ بار بار جب مکہ شریف کی آ رہی تھی تو اس موقع پر رب ذل جلال نے جبری اللہ سلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ آیت سناو محبوب ہم نے تجھے مکہ شریف سے ہمیشہ جدہ نہیں کیا وہ وقت آئے گا کہ جو رب آپ پہ قرآن نازل کرنے والا ہے وہی رب آپ کو فاتحانہ مکہ شریف میں داخل کرنے والا بھی ہے نراد دکہ الہ معاد وہ معاد سے مراد مکہ شریف ہے کہ وہ آپ کو پھر مکہ شریف لے جائے گا آپ فاتحانہ مکہ شریف میں جائیں گے تو ابھی نبی اکرم مدینہ شریف میں پہنچے نہیں تھے رب نے فتح مکہ کی نوید پہلے ہی سنا دی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضرت جابر کی اس لیے تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس آیت کی تفسیر پڑھائی ہے اور اس کا مطلب بتایا ہے اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک ایک آیت کی تفسیر کے لیے اتنی کوشش اور پھر اتنا اس کا لحاظ اور اس کے بعد اس کے لیے آگے پھیلانے کا کردار اس میں کس قدر اس کی اندر عظمتیں موجود ہیں اب دیکھئے حضرت اکرمہ وہ کہتے ہیں میں ایک آیت کی تفسیر تلاش کر رہا تھا آج اس کی تفسیر ہم دونڈیں گے تو کتاب میں پڑھتے ہوئے ایک منٹ بھی نہیں لگے گا لیکن اکرمہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قرآن کہتا ہے جو نکلا اپنے گھر سے درہا حال کہ وہ ہجرت کر رہا ہے اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ کی طرف جو شخص گھر سے نکلا پس اس کو عجر مل گیا کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے نا من مَنْ يَخْرُجْ جو نکلا یہ من ہر ایک پہ بولا جاتا ہے لیکن کوئی خاص بندہ تھا کہ نکلا تھا تو آیت نازل ہوئی تھی تو کون تھا کہ جس کی حق میں یہ آیت نازل ہوئی حضرت کے لیے نکلا تھا اللہ فرماتا ہے اس نیت سے نکلا تو ہم نے اس کو عجر دے دیا تو اکرمہ کہتے ہیں تلق تو اس محاضر رجل اربعہ شرط سنتن چودہ سال تک میں ڈھونگتا رہا کہ وہ کون صحابی ہیں کہ جو نکلے تھے مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچ نہیں سکے تھے رستے میں مثال ہو گیا تھا تو صحابہ کہنے لگے کاش کہ مدینہ شریف پہنچتے تو ان کو عجر مل جاتا حجرت کا تو رب زلجلال نے آیت نازل کر کے بتایا میں نے رستے میں ان کو عجر عطا فرما دیا ہے کہتے ہیں میں تلاش کرتا رہا ایک دو منٹ نہیں ایک دو گھنٹے نہیں ایک دو ہفتے نہیں ایک دو مہینے نہیں ایک دو سال نہیں طلب تو اس محاضر رجل اربع شرعت سنہ تن کہتے ہیں چودہ سال تک میں نے ڈھونڈا دیکھو اس امت کا پیار اس قرآن کے ساتھ صحابہ کے بعد تابعین میں بھی کتنا جذبہ ہے اکرمہ اس کے اور پھر تفسیر کے لحاظ سے جو امام ہے تفسیر کے اکرمہ ان کے اندر یہ کتنا شوق ہے یہ کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی شخصیت تھی جن نکلے تھے تو یہ آیت ان کی شان میں آئی تھی کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا چودہ سال لگے تو کہتے ہیں حتی وجدتہو یہاں تک کہ میں نے مطلب پالیا وہ کون ہیں ابن عبدالبر نے کہا وہ ہوا زمرہ بن حبیب وہ حضرت زمرہ بن حبیب رضی اللہ تعالی تھے کہ بوڑے تھے نحیف تھے لاغر تھے اور مکہ شریف سے ہجرت کا ارادہ کر لیا چونکہ نبی اکرم نے وارننگ دے دی کہ اب بھی جو نہیں نکلے گا ہم اس سے بیزاری کا اظہار کی بھی طاقت نہیں ہے تم مجھے اونٹ پہ باندو اور اونٹ کو مدینہ شریف کے رستے پہ لگا دو میں اب مکہ شریف نہیں رہ سکتا میں رب اور رب کے رسول کی طرف حجرت کرنا چاہتا ہوں راستے میں تھے کہ موت کا وقت آگیا اور جب روح نکلنے لگی تو اللہ کو خطاب کر کہتے اللہ میں تو نکل آیا تھا اب مجھے موت محلت نہیں دے رہی یہ تیرے محبوب کا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ ہے میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں میرے اس سفر کو قبول کر لے ادھر روح نکل گئی مدینہ شریف پیغام پہنچا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ وہ مدینہ شریف پہنچ جاتے ان کو حیرت کا ثواب مل جاتا تو رب ذل جلال نے حضرت جمیر اللہ سلام کو یہ آیت دے کے نازل فرما دیا وَمَنْ يَقْرُج مِمْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَ اللَّهِ وَرَسُولِ کہ جو ہجرت کی نیت سے گھر سے چل نکلا کی ایک لفظ کے لیے چودہ سال کی تلاش کہ من سے مراد کیا ہے کون تھے جو نکلے تو اس آیت کا نزول ہوا اب یہ ان لوگوں کی محنت کوشش اور آج ہمارے لیے کتنی آسانی ہے ہمیں تو اس کے لیے چودہ منٹ بھی نہیں لگانے پڑیں گے ساری سوغات ہمارے لیے تیار ہے اور چند منٹوں کے اندر ہم کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں اور یہی ہماری تحریک ہے فہم ایدین کورسز کے لحاظ سے کہ یہ ہمارے اکابر کی روحیں خوش ہوں گی کہ انہوں نے ایک ایک آیت کی تفسیر کے لیے اتنا اتنا سفر کیا اتنی محنت کی تو جب وہ چیزیں بند رہیں کتابوں کے اندر اور کتابیں لیبریلیوں کے اندر تو ان کی روحیں ناراض ہوں گی کہ بعد والی نسلیں کیسی ہیں ہم نے جگر پگل ہا کے شما جلائی تھی اور یہ اس کی چاندنی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے اس بنیاد پر آج چند قدم چل کے جو آ بیٹھتے ہو تو یہ ان اکابر کی روحیں خوش ہوں گی کہ ہم نے جو سوغات تیار کی تھی وہ سوغات بٹ رہی ہے ہمارے لکھے ہوئے سے جو تیل ہم نے چراغ حقیقت میں ڈالا تھا اس کی روشنی کے حصول کے لیے لوگ آج بھی تڑپتے ہیں یہ اس امت کی شان ہے اور اس امت کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے کہ انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے اتنی محنت کی ہے اتنی کوشش کی ہے اور اس کوشش کے ساتھ اس کے علوم آگے پہنچایا ہے یقیناً قرآن مجید کو دیکھنا بھی بندگی ہے اور قرآن مجید کو پڑھنا بھی بہت بڑا سواب ہے اور سننا بھی نیکی ہے اور دم کریں تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں صحابی کا ذکر ہے بخاری شریف میں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے ایک قبیلے کے سردار کو جس کو بچھو نے کاٹا تھا تو فاتحہ کے دم سے فوراً صحیح ہو گیا ہے اس میں ساری برکتیں ہیں جہاں گھروں میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے برکتیں برکتیں آ جاتی ہیں لیکن اصل نزول کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کو سمجھ کے اس پر عمل کریں میں نے جو آیت کریمہ آغاز میں تلاوت کی ہے رب زلجلال فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْهِ حَتَّى تُقِيمُوا تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ میرے محبوب کہہ دو اہلِ کتاب کو لَسْتُمْ عَلَى شَيْهِ تم کچھ بھی نہیں ہو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے حَتَّى تُقِيمُوا تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ یہاں تک کہ تم تورات کو قائم کرو یہاں تک کہ تم انجیل کو قائم کرو یہاں تک کہ تم وہ جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کو قائم کرو اگر تم اپنی کتاب کو قائم کرتے ہو پھر تم کچھ ہو پھر تم ہو پھر ہم تمہیں تسلیم کرتے ہیں اور اگر تم اپنی کتاب کو قائم نہیں کرتے اللہ فرماتا لست ملاش ہے تم کچھ بھی نہیں ہو حضرتِ سفیان کا قول ذکر ہے بخاری شریف میں کہتے ہیں مَا فِي الْقُرْآنِ آیا أَشَدُ عَلَيَّا مِنْ كُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَاب کہتے ہیں قرآنِ مجید کی کوئی آیت مجھے اتنی سخت نہیں لگتی جتنی مجھ پر یہ آیت سخت ہے جو ربِ ذُلْجَلَال نے اہلِ کتاب کو کہا یہ سفیان بہت بڑے آئیمہ میں سے ہے کہ اہلِ کتاب کو جب فرما رہا ہے اللہ کہ اگر تم اپنی اپنی کتاب قائم نہیں کرتے تو تم کچھ بھی نہیں ہو تو کہتے ہیں اسے ہمیں بھی بتا دیا گیا کہ اے قرآن والو اگر تم قرآن کو قائم نہیں کرتے تو تم کچھ بھی نہیں ہو جب ان کا انکار کر دیا گیا کہ اگر تم تورات انجیل زبور کو جو نازل کی گئی ہے اس کو تم قائم نہ کرو تو تم کچھ بھی نہیں ہو تو ہمارے قرآن میں نے یہ کہا گیا اب ان کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں تعریف نہ کرو اور ان کتابوں کا جو اعلان ہے کہ ہمارے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں مان جاؤ سارے اور قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نظام قرآن کے نیچے آ جاؤ تو کہتے ہیں جب وہ تورات قائم نہ کریں تو کچھ نہیں انجیل قائم نہ کریں تو کچھ نہیں تو ہم اگر قرآن کا نظام قائم نہ کر سکے تو ہم کیسے کچھ بن سکتے اس راستے کہتے ہیں یہ شدید ہمارے لیے زجر و توبیخ ہے کہ قرآن مجید ورحان رشید کی تلاوت سواب اس کا دیکھنا اس کو سواب اس کو سننا سواب اس کو پڑھ کے دم کرنے میں برکت لیکن یہ اتارا کس کے لیے گیا ہے کہ یہ بند ہونے نہیں آیا یہ تو لوگوں کو پابند کرنے آیا ہے یہ نظام ہے یہ قانون ہے اور قانون کا تقاضہ ہوتا اسے مانا جائے دستور اور ذابطے کا تقاضہ ہوتا اس کو تسلیم کیا جائے وہ سارے شعبِ قرآن مجید کی برکتوں والے اپنی جگہ لیکن یہ تو قانون کی کتاب ہے اس سے پوچھو کہ ہم نے فیصلہ کا چہری میں کیسا کرنا ہے اس سے پوچھو کہ ہم نے تھانے کا نظام کیسے چلانا ہے اس سے پوچھو کہ قرآن تو ہمارے نظام کی کتاب ہے ہم نے کھیت میں کاشتاری کیسے کرنی ہے اور ہم نے دکان میں بازار میں دکانداری کیسے کرنی ہے یہ تو سارا نظام لے کے آیا ہے صدر صفیان کہنے لگے اگر ہم اس کے نظام کو قائم نہیں کرتے تو کہیں معاشر میں یہ کہنا دیا جائے کہ تم کچھ نہیں ہو اس واسطے کہ تم نے قرآن کو قائم نہیں کیا تو ایک ہے قرآن کا قاری ہونا قرآن کی تلاوت کرنا اور ایک ہے قرآن کو قائم کرنے والا ہونا تو قائم کرنے کا ہم سے تقاضہ ہے پہلی ساری چیزوں کے ہمراہ تو اس واسطے یہ جو شعبہ جات جن کا میں پہلے ذکر کرتا آ رہا ہوں یہ تو اس بڑے مقصد تک لے جانے والی گاڑی ہے اور بڑے مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ اور ایک آلہ ہے اصل یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور پھر سمجھ کے اس کے مطابق عمل کیا جائے صرف سمجھے بغیر بھی پڑھنے میں سواب تو ملتا ہے لیکن تقاضہ ہے کہ آخر اللہ کا کلام ہے اور اس نے ہمارے بھلے کیلئے اس کو نازل فرمایا ہے اس کا مطالعہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ رب زلجلال کیا فرماتا ہے اور اس کا اس قرآن کے اندر تقاضہ کیا ہے اور اس کے آیات کا مطلب اور مفہوم کیا ہے اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی امت کو متوجہ کیا اور حضرت عیاس بن معاویہ کہتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو قرآن کے قاری تو ہیں مگر تفسیر نہیں جانتے قرآن کے حافظ تو ہیں مگر تفسیر نہیں جانتے ناظرہ قرآن کو پڑھتے ہیں مگر تفسیر نہیں جانتے ہمارے لئے تو اب ناظرہ بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ اولادوں کو لوگ اے بی سی میں لگا دیتے ہیں اور جو جنت کی بولی ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا جس سے کل قبر میں دیا روشن ہونا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا یعنی ایسے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بچے وہ انگلیس کے تو توتے ہیں مگر باپ فوت ہو گیا تو اس بچے کو جنازہ پڑنا بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں اب اپنے باپ کی نماز کے لئے کھڑا ہوں گا تو میں کیا پڑھوں گا شرمندگی سے پوچھ رہا تھا تو یہ قرآن مجید اس میں اس کو زبانی پڑنا دیکھ کے پڑنا اس کی بہت فضیلت ہے لیکن اس آگے کا معاملہ کہ پتہ ہو کہ جو پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے حضرت عیاس بن معاویہ کہتے ہیں مَا سَلُوا الَّذِينَ يَكْرَعُونَ الْقُرَانَ اُن لوگوں کی مثال جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن تفسیر نہیں جانتے کَمَا سَلِقَوْمٍ جَاَهُمْ كِتَابٌ مِمْ مَلِكِهِمْ لَيْلَةِ ایسے ہے جیسے کسی قوم کے پاس رات کے وقت بادشاہ سلامت کا خط آ جائے جس طرح قرآنہ ذرائع ابلاغ تھا کہ شاہی حکم نامہ پہنچا ہے شہر والوں کو اور قاسد آیا ہے شام کو اور بادشاہ سلامت کا لکھا ہوا خط اس کے پاس موجود ہے وَلَيْسَئِنْدَهُمْ مِسْبَا شہر ایسا ہے کہ وہاں پر کوئی چراغ نہیں ہے اندھیرہ ہی اندھیرہ لیکن خط پہنچ گیا ہے بادشاہ سلامت کا اور لوگوں کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ بادشاہ سلامت کا خط آیا ہے اب چراغ ہی کسی کے پاس نہیں کہ دیکھیں کہ بادشاہ نے لکھا کیا فَتَدَا خَلَتْهُمْ رَوْعَتُن سب گھبرا گئے تشویش ہوئی کیوں کہ پتہ نہیں خط میں ہے کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کل تک کی گنجائشی نہ دی گئی ہو خط میں لکھا ہو کہ پڑتے ہی میرے دربار میں پہنچو کہ میں تم سب کو ایک ایک انعام دینا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے خط میں لکھا ہو کہ رات سے پہلے پہلے محاذِ جنگ پہ پہنچو ورنہ جو پیچھے رہ جائے گا اس کا سر اڑا دیا جائے گا تو سب کو تشویش ہے کہ خط آیا ہے بادشاہ کا لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ اس میں لکھا کیا ہے کیونکہ کوئی چراغ نہیں ہے چراغ ہوتا تو ہم خط پڑتے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے رات کا وقت ہے اور پورا شہر ایسا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چراغ ہی نہیں ہے ایسی صورتحال میں ان لوگوں کو بتاؤ کتنی تشویش ریند خراب اور رات کو بے چینی ہوگی دوسری طرف مثال دے کر حضرت عیاس بن معاویہ نے کہا کہ معاشرے میں ہمیں جو قرآن ملا ہے یہ احتم الحاکمین کا حکم نامہ آ گیا ہے اور محول کے اندر جو علماء ہیں یہ ہیں معاشرے کا چراغ کہ جن کے علم کی روشنی میں وہ خط پڑا جائے گا کہ رب فرماتا کیا ہے اور اگر ایسی بستی ہو کہ جس میں کوئی مفسر ہے ہی نہیں کوئی عالم دین ہے ہی نہیں کوئی پڑھ کے بیان کرنے والا ہے ہی نہیں کوئی آیات کا مطلب بتانے والا ہے ہی نہیں تو پھر وہ ایسا شہر ہے کہ جس کے اندر اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور کسی کے پاس بھی کوئی دیا موجود نہیں کوئی چراغ موجود نہیں عیاس بن معاویہ کہتے ہیں وہ بستی والے وہ شہر والے وہ تو سارے بچین ہو گئے سب رات جاگ رہے ہیں پتہ نہیں کیا بنتا ہے بادشاہ نے کیا لکھا ہے پڑھا ہی نہیں جا رہا اور آج کا مسلمان اگر اسی سال کا بابا اس کو یہ شوق نہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے تو پھر یہ اندھیرے کو اندھیرہ سمجھی نہیں رہا اور پھر جو ادھر سے انعام لینے کے لحاظ سے تڑپ ہونی چاہیے یا معاقضہ کا جو ڈر ہونا چاہیے وہ پھر دلوں سے ختم ہو گیا ہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے حساس سے زیان جاتا رہا اس واسطے مثال دے کر حضرت عیاس نے اس چیز کو واضح کر دیا فرمایا یہ رب کا قرآن سب سے بڑے حاکم کا خط ہے جو ہمارے گھروں میں پہنچا ہے اب پڑھنا چاہیے کہ اس نے فرمایا کیا ہے وہ ہمیں دل کے وقت کہاں بھیجنا چاہتا ہے رات کے وقت کہاں بھیجنا چاہتا ہے ہمیں شوال میں کہاں لے جانا چاہتا ہے رمضان میں کیا کروانا چاہتا ہے اس کا حکم کیا ہے کہ ہم جمعہ کے دن کیا کریں ہم اس کی علاوہ وقت کیسے گزاریں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ چھوٹے سے بادشاہ کے آلڈر پر خط پر تو شوق ہو اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے خط پر کوئی شوقی نہ ہو تو یہ تو مردہ دلی کی بات ہوگی اب اگر شوق ہے تو پھر ہر بندہ تلاش کرے گا کہ مجھے کوئی روشنی ملے تاکہ میں خود پڑھوں یا کسی سے پڑھوالوں یہ ہے وقت کا عالم یہ ہے تمہارے محلے کا قرآن جاننے والا خطیب یہ ہے کسی شہر کا وہ انسان جس کو علوم قرآن میں محارت ہے جو قرآن مجید کے مطالب کو تفسیر کو بیان کر سکتا ہے اپنے لئے آفیت جانو اس وقت کو کہ ابھی تمہیں قرآن بتانے والے پڑھانے والے تفسیر سکھانے والے مل جاتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہوا اور یہ لوگ ختم ہو گئے اور آگے اپنی نسلوں کو آپ نے تیار نہ کیا تو پھر مازاللہ اس بستی والی صورتحال ہوگی کہ بادشاہ کا خط تو پہنچا ہے مگر رات نیری ہے چراف کسی کے پاس نہیں اب کون بتائے کہ بادشاہ نے لکھا کیا ہے اس راستے فامیدین کورس اسی خط کو پڑھنے کا ایک پروگرام ہے اور اس خط کو سمجھانے کا ایک پروگرام ہے اور یہ اصل جو ملت کے اساسی مقاصد ہیں ان میں سے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال لے کا انزلنا علیہ کا ذکر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ محبوب ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ پیان کر دیں لوگوں کو مَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے تو پتہ چلا الفاظِ قرآن اور ہیں بیانِ قرآن اور ہیں تو جب وہ جن کی بولی میں اترا اور جن کے گھر اترا جن کے مہاں میں اترا جن کے سامنے اترا ان کو بھی بیان کی ضرورت ہے ہم تو ہیں یجمی ہماری تو وہ بولی نہیں ہے اور درمیان میں اتنا گیپ ہے اور ہمیں جس چہرے کو دیکھتے ہی قرآن سمجھ آ جاتا ہے وہ چہرہ دیکھنا بھی مجھسر نہیں آیا اور دورِ صحابہ نہیں پایا اور نبی اکرم نورِ مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مجھسر نہیں آئی لیکن یہ قرآن ہمارے لئے سہارا ہے کہ آج بھی اس کے طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ محروم نہیں رکھتا یہ مالہ مال کرتا ہے سید عالم نورِ مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ شوق بخشا صحابہ کرام علیہ مردوان نے کردار ادا کیا اور آگے چلتے چلتے معاملہ یہاں تک پہنچا آج بھی وہ قرآن اصری شکل میں ہمارے سامنے ہے آج بھی معنی میں لذت ہے آج بھی اس کا وہ انداز جو رب زلجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا مَا سَلُو کِتَابِ اَحْمَدْ بِيْنَ الْكُوْتُبْ كَوْيَائِنْ فِيْ لَبَنُنْ كُلَّمَ مَخَتَّهُ اَخْرَيْتَ زُبْدَتًا حِلِيَةُ الْاَوْلِيَا میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رب زلجلال نے کہا میرے کلیم سنو میں اپنے حبیب علیہ السلام کو وہ کتاب دوں گا جس کی مثال ایک برطن جیسی ہے وہ برطن جو دودھ سے بھرا ہوا ہو اور وہ دودھ جو ایسا ہے کہ جسے جتنی بار بھی بلویا جائے گا مکھن نکلے گا مگر لسی نہیں بنے گا پھر بھی دودھ ہی رہے گا اور اس کی تازگی برقرار رہے گی وہ قرآن ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے عدب احترام سے لے کر اس کی حکم کو ماننے کے عدب تک یہ مکمل ہمارے لئے ذابطہ حیات ہے اس کو سامنے رکھنا اس کی طرف پیٹھنا کرنا اس کو بے بوضو ہاتھ نہ لگانا یہ آغاز ہے اور اس کی اندر عظمت ہے جو بے عدوی قرآن مجید کی وحیسے کرتا ہے اور بے بوضو ہاتھ لگا لیتا ہے اس کے لئے آگے اس کی حکمتیں اور اس کی عظمتیں ملنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے اس واسطے یہاں سے لے کر آگے اقامتِ قرآن تک جو حضرتِ سفیان کہنے لگے کہ اس آیت سے بڑی سخت آیت میرے لئے کوئی نہیں کہ اللہ فرما رہا ہے تم تو کچھ بھی نہیں ہو حتیٰ تکیم تورات یہاں تک کے تورات کو تم قائم کرو اس واسطے ہماری حیثیت تب ہے کہ جب ہم قرآن کو قائم کریں قرآنِ مجید برحانِ رشید کے نظام کو قائم کریں اس لحاظ سے سید عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تمام امور سکھائے اور مسلمان اور قرآن کا جو باہمی تعلق ہے اس کے ہر ہر پہلو پر ہمارے محبوب علیہ السلام نے روشنی ڈالی صرف زبان سے پڑ لینا اس کے لئے کافی نہیں اس کی آفت بھی بیان کی فرما ہم میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ مالِ غنیمت تقسیم کر رہے تھے اور ایک شخص نے کہہ دیا ذو الخویسرہ اس کا نام تھا کہتا اے عدل یا محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو دوسری میں ہے اتق اللہ رب سے ڈرو تو صحابہ نے کہا محبوب اجازت ہو تو اس کا سر اتار دے حضرت خالد بن ولید نے اجازت مانگی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی ہمارے نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک قوم آئے گی وہ قرآن پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا تو پتا چلا قرآن کی دو قسمیں ہیں یعنی قرآن کی تلاوت کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے کہ جس وقت پڑھا جاتا ہے زبان سے تو نور اس کا دل میں اترتا جاتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو حلق سے اوپر اوپر رہتا ہے تو یہ اقامت قرآن کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں ان میں صحیح ہے کہ تلاوت تو صحیح ہو اور تلاوت تب صحیح ہوگی جب پڑھتے پڑھتے دل سے نور ایمان دل میں اترے گا اور ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے اور پھر بچپن میں حافظ بن جاتا ہے فقد خلط القرآن و بلہمہی و دمہی فقد قرآن اس کی ہڈیوں میں گوست میں خون میں شامل ہو جاتا ہے اور اتنا قرآن مجید کا فیض اس کو ملتا ہے فیض اسے میسر آتا ہے اس سلسلہ میں پاک محبوب علیہ السلام کا فرمان حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المؤمن اللذی یقرع القرآن و یاملو بھی وہ مومن جو پہلے تو مومن ہے پہلی شرط مومن والی ہے یہ نہیں کہ حلق سے اوپر اوپر پڑے اندر سے مومن ہے فرما وہ جو کہ مومن ہے اور پھر قرآن بھی پڑھتا ہے اور پھر پڑھتا ہی نہیں و یاملو بھی عمل بھی کرتا ہے اس کی شان کیا ہے فرما کن پت رجتے وہ لیمون جیسا ہے طعمہا طیب وریہو بھا طیب ذیکہ بھی اچھا ہے خوشبو بھی اچھی ہے یہ دبل نور ہے کبھی کسی چیز کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے خوشبو اچھی نہیں ہوتی کبھی خوشبو اچھی ہوتی ہے ذائقہ اچھا نہیں ہوتا اب گلاب کی خوشبو کتنی اچھی ہے مگر ویزے کھائیں تو کڑوار تو یہ کمال ہے کہ ذائقہ بھی اچھا ہو اور خوشبو بھی اچھی ہو یہ پہلے نمبر پہ مومن ہو اور پھر قرآن پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے یہ ایسا ہے اس کا تعلق بڑا عظیم ہے اپریشیئٹ کیا گیا اس کو اس انداز میں کہ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تاموہا طیب وریحوہا طیب ذائقہ بھی بڑا اچھا ہے اور خوشبو بھی بڑی اچھی ہے فَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَعُ الْقُرْآنِ اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا بَيَا مَلُوْ بِهِ لیکن نماز روزہ یہ کرتا ہے عمل کرتا ہے مگر پڑھتا نہیں اور پہلی شرط ہے کہ ہے مومن حلق سے اوپر والا نہیں پڑھتا اور حلق سے اوپر نہیں دل کا مومن ہے تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی مثال کیا ہے یہ خجور اور چھہارے جیسا ہے کیسے فرماتا زائقہ اچھا ہے مگر خوشبو نہیں ہے خوشبو تب آئے گی جب قرآن پڑھے گا پڑھنے سے پھر خوشبو آئے گی عمل کر رہا ہے اور پڑھ نہیں رہا یہ کہتا گریب ہے وہ مومن مگر تلاوت نہیں کرتا تو فرماتا مہا طیب زائقہ اچھا ہے مگر لا ریب کوئی خوشبو نہیں ہے تو دونوں اور صاف ایمان کے بعد تب ملتے ہیں مسلمان کا جو باہمی تعلق ہے اس کی میراج یہ ہے کہ پڑھتا بھی ہو اور اس کے مطابق پھر عمل بھی کرتا ہو پھر ہمارے محبوب الاسلام نے فرمایا یہ تو مومن کی مثال تھی تو فرما قرآن اس کے علاوہ بھی پڑھے گا کون مصحل المنافق منافق کی مثال اللذی یکرع القرآن جو قرآن پڑھتا ہے کر ریحانہ پھول کی طرح ریحوہا طیب خوشبو اچھی ہے وطاموہا مرزیکہ کروا ہے آج لوگ ان جہاد کو ذہن میں نہیں رکھتے محض کسی کی تلاوت پر اور سریلی آواز پر لٹو ہو جانا اور اپنے ایمان کا سودا کر دینا نسرکار فرماتے ہیں پہلے نمبر پر مومن ہو اور پھر اس کے بعد تلاوت وہ اور اندازتی ہے یہ ہو سکتا ہے اندر سے منافق ہے مگر آواز بڑی سریلی ہے اور قرآن کی تلاوت بڑی اچھی کرتا ہے تو اس کو کیا سمجھیں محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے چمبیلی ہے پھول ہے ریحان کا پھول ہے کہ خوشبو ہے مگر چکھو گے تو ہے کروا تلخی ہے اندر وہ اوپر اوپر ہے اور اندر تلخی سے بھرا ہوا ہے اور پھر فرمایا وہ بھی منافق اور قرآن بھی نہ پڑھے وہ کیسا ہے وَمَا سَلُّ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَعُ الْقُرْآنِ ہے منافق اور قرآن بھی نہیں پڑھتا فرمایا وہ کیسا ہے کیا مثال دی ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرَقَلْحَنْزَلَتِ وہ تمہا ہے تَا مُحَا مُرْرٌ اَوْخَبِيصُنْ وَرِيْهُا مُرْرٌ نزیکہ بھی کڑھوا ہے خوشبو بھی کوئی نہیں بدبور ہے اور ہے بھی کڑھوا وہ اس طرح کا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہمارا موضوع ہے قرآن اور مسلمان کا بہمی تعلق تو یہاں سے مسلمان کا لفظ بولنے کے ساتھ ہی جو دوسرا دو کیٹاگریز کا تعلق تھا پازیٹیو اور نیگیٹیو اس کا جو کہ منافق ہے یا قرآن پڑھتا ہے یا قرآن نہیں پڑھتا دونوں صورت میں اس کی تلخیق کو قردے پن کو ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ایک صورت کے اندر اس کو محبوب علیہ السلام نے محض ذائقہ کروا قرار دیا اور دوسری صورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدبو اور ذائقے دونوں کے لحاظ سے اس کا کڑوا ہونا بیان کیا اور موضوع جو ہمارا ہے اس میں مومن جو ہے اس کا جو تعلق ہے اس کے لئے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھتا بھی ہے عمل بھی کرتا ہے پھر یہ بڑا عجیب ہے اس کا حساب اس کا انداز ذائقہ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی اچھی ہے اور یہی ہماری تحریک ہے کہ ذائقہ بھی اچھا ہو اور خوشبو بھی اچھی ہو قرآن پڑھتے بھی جائیں قرآن پر عمل بھی کرتے جائیں اور یہ جو حضرت سفیان نے کہا تھا مجھ پر یہ آیت سخت ہے قل یا احلال کی کتاب یہ سخت ترین آیت میں سمجھتا ہوں کہ ہم تب سرخ روح ہوں گے جب ہم اقامتیں قرآن کریں گے قرآن کو قائم کریں گے اور اس کے لئے یہ ضروری ہے تلاوت بھی کریں مطلب بھی سمجھیں ترجمہ بھی جانیں تفسیر بھی اور احکام کی آیات تو صاحب کے لئے لازم ہیں اور جو زندگی کا شعبہ ہے اس کے لحاظ سے جو آیات ہے ان کا مطلب جاننا فرض این ہے جیسے نماز فرض ہے ایسے ان کا مطلب جاننا بھی اپنے شعبے کے لحاظ سے یہ فرض این ہے اور پھر یہاں تک بات مکمل نہیں ہوتی بات تب مکمل ہوگی جس وقت ایک انسان اس کو پھر اپنے عمل کے سانچے کے اندر زندہ رکھتا ہے اور عمل کے لحاظ سے مکمل کوشش کرتا ہے بس اس پہ تعلق کے لحاظ سے بات ختم کر رہا ہوں اولین تو کوشش ہو کہ زیادہ سے زیادہ آئے اور پھر جو آج آئے جتنی صورتیں یاد ہو جائیں جتنے پارے یاد ہو جائیں ان کو دوراتے رہنا یاد رکھنا اور جتنی آیات کا ترجمہ آتا ہو جتنی حادث آتی ہوں ان کو دوراتے رہنا آگے سے بیان کرتے رہنا یہ ازہد ضروری ہے جو بہمی تعلق ہے اس کا تقاضہ ہے کہ روزانہ ایک مرتبہ اس کی زیارت کی جائے کم مزگم اس شوق سے کہ میرے رب کا کلام ہے میں دیکھوں اس میرے رب کا میری طرف کلام آیا ہے اس محبت کے ساتھ اس کی زیارت بھی کی جائے اور پھر جو آتا ہے اس کو کسی تک پہنچایا جائے اس سے برکت ہوتی رہے گی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بیویت کرتے ہوئے انما ماسا لساہب القرآن کا ماسا لساہب ایبی للمعقلہ مثال کتنی خوبصورت ہر مثال ہے فرماتے جو صاحب قرآن ہے اب صاحب قرآن عالم دین بھی ہے کہ جو مفاہین تک پہنچا ہوا ہے صاحب قرآن حافظ و قاریب بھی ہے اور صاحب قرآن ایک معنی میں وہ بھی ہے جس کو ناظرہ آتا ہے وہ اپنی کٹیگری کے لحاظ اتنا وہ بھی صاحب قرآن ہے فرماتے جو صاحب قرآن ہے اس کی مثال کیا ہے اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اونٹنی والا ہو کیسی اونٹنی جس کو رسی سے باندھا گیا ہے جس کو ڈنگا کہتے ہیں موقعہ ہے تاکہ کئی بھاگ نہ جائے کیونکہ بھاگ جانے والی چیز ہے کیمتی ہے تو پاس رکھنے کے لیے اس کو رسی ڈال دی گئی ہے فرماتے جو صاحب قرآن ہے اس کی مثال یوں ہے جیسے کوئی اونٹنی کا مالک ہو اور اس سے کہیں کوئی اونٹنی لے نہ جائے یا خود نہ چلی جائے اس نے اس کو روکا ہوا ہے فرمایا صاحب قرآن کی مثال ایسے ہے اب اونٹنی کا لفظ بول کے پھر اس کی حالتوں کو بیان کیا کہ اونٹنی رکھی ہوئی ہو تو پھر جب اس پہ رسی ڈالی ہوئی ہے تو اس کا دیان بھی کرنا پڑے گا اس کا لحاظ بھی کرنا پڑے گا اس کو بار بار دیکھنا بھی کرے گا کہ رسی ٹھوٹ تو نہیں گئی یا کوئی توڑنے تو نہیں آ گیا یا اس کے چارے کا پانی کا بھی لحاظ کرنا ہے اس کی دیکھنے پانی بھی کرنی ہے تو میرے نبی علیہ السلام فرماتی ہیں اگر تو نگرانی کرے گا تو پھر روکے رکھے گا صرف رسی ڈالنا کافی نہیں آگے نگہوانی بھی ضروری ہے اس کی نگرانی بھی ضروری ہے پھر وہ اٹھنی اس کے پاس رہے گی وَإِنْ أَطْلَقَهَا ضروری ہے اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو وہ بھاگ جائے گی وہ چلی جائے گی پھر اس کے پاس موجود نہیں رہے گی اس واسطے مسلمان اور قرآن کا جو بہمی تعلق ہے وہ روزانہ رینیو ہونا چاہیے روزانہ نگہوانی ہونی چاہیے کہ میں حافظ قرآن ہوں مجھے نازرہ آتا ہے میں قرآن مجید کے علوم جاننے والا اس واسطے اس کا مجھے عہد اور معاہدہ کرنا ہے اس کی دیکھ بال کرنی ہے پھر علیک سلیک رہے گی تو اس کے اندر آگے برکتیں رہیں گی اور اس کے لحاظ سے پھر آگے مزید پکتگی آتی جائے گی دیکھو کتنی روشن مثال کتنا مشکل مسئلہ تھا کہ حفاظت قرآن کے لحاظ سے عالم حافظ قاری نازرہ پڑھنے والے کا کردار کیا ہونا چاہیے تو نبی علیہ السلام نے اونٹنی کی مثال دے کر وہ ایک جو چھپا ہوا معاملہ تھا اس کو نفس الامر میں واضح دکھا دیا ہے اور ایک انپڑھ بھی مثال سمجھے گا تجھے پتا چلے گا کہ پھر کتنی ڈیوٹی ہوتی ہے اور کس قدر اس یہ جو ہمارا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ اس کو مزید پختہ کرنے کی توفیق دے اور اس کے مزید شعبہ جات کی توفیق دے اور پھر جو حاصل ہے اس کو نبھانے کی رب زلجلال ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کل کا موضوع بھی نہایت اہم موضوع ہے کہ موجزہ ہم موضوع ہے اس کے لیے وقت پہ تشریف فرما وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين